دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسین انٹوڑے آئیے جان لیتے ہیں ابھی کی بڑی خبر مختصہ چاری کی باری میں ویڈیو کو سو کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کر دیں اگر آپ کو اسی پرکار کی اتھینٹک جانکاری پرتزین چاہیے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اور پرسیلیٹ کر دیں اس سے مارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں آج کس ویڈیو میں انیس بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے پوری جانکاری ملے گی ادھورا دیکھیں گے ادھوری جانکاری ملے گی بعد میں یہ مت کہنا کہ آپ نے جانکاری نہیں دی تھی سب سے پہلے میں بات کروں گا پربانچل سے ہو سکتا ہے چناؤں کا پہلا چران یعنی کہ چناؤں کا آگاچ نو تاریخ کے بعد کبھی بھی کیا جا سکتا ہے نو جانوری دو ہزار بائیس کے بعد میرے دوار آپ کو کیا بتایا گیا تھا پرسوں کی ویڈیو دیکھ لیجئے آج جو نکلا ہوا ہے سماع چار پتر میں وہی میرے دوار پرسوں ہی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آٹھ یا نو تاریخ کے بعد کبھی بھی آزس اچار سہیتہ لاغو ہو سکتی ہے جو جانکاری ملی ہے کہ آٹھ نو سے لے کر پندرہ سولہ تک چناؤں آئیو کی دوارہ گھوشٹا کر دیا جائے گا جو ایک مکہ تاریخ ہے گیارہ سے لے کر تیرہ اسی کے بیچ میں گھوشٹا ہونے کی پربل سنبھاؤں نہ ہے موڈی جی پربانچل پر زیادہ دھیان دیں گے اس لئے دھیان دیں گے جیسا کہ کل کی ویڈیو میں میرے دوارہ چاچا کیا گیا تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ پربانچل بی جی پی کے ناک کی فاص بن چکی ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کل آج کے سماع چار پتر میں صاحب صاحب بتایا گیا ہے کہ پندرہ دن میں پانچ دن رہیں گے یو پی میں اور میں آپ کو بتا دوں اور میں آپ سبی کو بتا دوں کہ پانچ دن میں کم سے کم دو بار پربانچل کا دورہ موڈی جی کریں گے اس کو آپ نوٹ کر لینا ہے یوگی جی کا بھی دھیان پربانچل پر زیادہ ہوگا کیونکہ پربانچل کی سیٹے کھسکنے کا ڈر ہے برہمڈ سماع جانی کی برہمڈ اس میں سپا کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور بی جی پی کا اوٹ وینگ کھسک رہا ہے کیونکہ وہاں سے ہر سنکر تیواری برہمڈ میں اچھی خاصی پیٹ رکھتے ہیں آپ میری باتوں کو دھیان سے سن لیجئے ستر فیردی برہمڈ اب کی بار سپا کو اوٹ دینے جا رہے ہیں کہاں سے پربانچل سے سبھی سیٹوں کی میں بات نہیں کروں گا ماتر چالیس پچاس سیٹے ایسی ہیں جہاں پر ہر سنکر تیواری کی زیادہ پیٹ ہے ایمانداری سے خبر دیتا ہوں جو خبر دے رہا ہوں وہاں پورتہ صحیح ہے جا کر ابھی گورکپور میں آپ پتا کر سکتے ہیں وہاں کی علاقوں میں پتا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا محول چل رہا ہے جو جانکاری مجھے کلیکٹ ہوتی ہے جو جانکاری میں خود کلیکٹ کرتا ہوں وہی آپ تک پہنچاتا ہوں تو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آٹھ اٹھارہ مارچ دوزار بائیس تک بن سکتی ہے سرکار اس لئے ضروری ہے چناؤ دوزار سترہ چناؤ میں اچھو چرہ چار جنوری کو جاری ہوئی تھی اب کی بار آٹھ نو کے بعد جاری کرنے کے تیاری ہے ساتھ پھیج میں پچھلی بار چناؤ ہوئے تھے پہلے پھیج میں گیارہ فروری کو اٹھی ہوئی تھی گیارہ مارچ کو وہ متگڑنا ہوئی تھی یوگی نے انیس مارچ کو سی ایم پچ کی سپت لی تھی آپ کی بار کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے یعنی کہ دو تین دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے جھارکھنڈ میں آنے والی بمپر بھرتی کو لے کر میں آپ کو بتا دوں 75 ہجار سے ادھی پدو پر بمپر بھرتی جھارکھنڈ میں آنے والی ہے سچکوں کی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جھارکھنڈ میں پراتھوک اور مدھ پراتھوک ویدیالوں میں قریب 75 یا سچکوں کی بھرتی ہونے والی ہے اس بھرتی کے لیے قوائے شروع ہو گئی ہے سچکوں کی نئے پدوک کے سرجن کے ساتھ نیوکتی نیماؤلی میں سنسوزن کی تیاری چل رہی ہے سچکوں کی اس بیقنسی میں ویپت بھی سامل ہوں گے جو 2015 سے 2016 میں نیوکتی کے بعد بھی رکت رہ گئے تھے میڈیا ریپورٹس کے رسار جھارکھنڈ کا اسکول سچھائیوں ساچھتہ بیبھاگ بھرتی پرکریا شروع کرنے سے پہلے سچک پارتہ پریشہ آیوت کرنے پر بیچار کر رہا ہے حالانکہ ابھی انتیم نینے ہونا باقی ہے یا سچک پارتہ پریشہ کرانے پر سہمیتی بنتی ہے تو اس سے پہلے بھی بھرتی پرکریا شروع کی جا سکتی ہے بتا دیں کہ ہرکھنڈ میں سچک پارتہ پریشہ ابھی تک صرف دو بار دوزار باراز اور دوزار سولہ میں ہوئی ہے تو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے آگلی خبر کی کل رکت پدو پر ملے گا آرچھڑ آپ کو بتا دیں جونئر حاج سکول سچک بھرتی کے سامن میں حال ہی میں میرے دوزار آپ کو زانکاری دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ آگے کی پرکریا کم سے شروع گی میرے دوزار آپ سے بتایا گیا تھا کہ ستائیس دسمبر کے بعد اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پچھلا ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیجئے کیونکہ جو زانکاری میں آپ کو دیتا ہوں کلیکٹ کرنے کے بعد دیتا ہوں میرا کام ہے آپ تک صحیح زانکاری پہنچانا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پردیس کے ایڈر جونئر حاج سکولوں میں ایک ہزار پانسو چار سہاک ادھیاپک اور تین سو نبے پردھانہ ادھیاپکوں کی بھرتی میں آرچھن کلڑکت پدوں پر لاغو کیا جائے گا دسمبر 2019 میں جاری اتر پردیس مانیتہ پراب بیسک سکول جونئر حاج سکول نیماؤلی 1978 ادھیاپکوں کی بھرتیوں سیوہ کی سرطے میں آرچھن بیوستہ کی ستساپنا ہونے کے کارن بھرتی پر گیاں فسی ہوئی تھی یہاں پر بہت ہی مہت پور بات لکھی ہوئی ہے اور اس کے سمجھ میں آپ کو زانکاری ہونا عوشک یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بیسی سکھا بھا کے افسر یا تینے کر پا رہے تھے کہ کل بگیاپی ایک ہزار آرچھو چورانوے پدوں پر آرچھن لاغو کرے یا پھر اسکول وار آرچھن دیا جائے اس سمجھ میں بیدگ رائے لینے کے بعد کل ایک پدوں پر آرچھن لاغو کرنے کا نینہ لیا گیا ہے اس سے پہلے بیسی سکھا پریشت کی اسکولوں میں انہتر جا ساہی کا دھیاپک بھرتی ہو یا انہتر جا پانسو ساہی کا دھیاپک بھرتی ہو کل این پدوں کے ساپیچ آرچھن دیا گیا تھا اب اس پر دیکھیں لکھا ہوا کہ سوٹروں کے نسحار کافی منتھر کرنے کے بعد کل پدوں کے ساپیچ آرچھن دیتے ہوئے بھرتی پوری کی جانے کا پرستاو ساسن کو بھید دیا گیا ایک سے دو دنوں میں ساسن کے دوارہ ساسنہ دیت جاری ہونے کے بعد سفل اب بھرتیوں سے آن لائن آبیدن لیے جائیں گے تو جو میرے دوارہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ دسمبر کے انت ستائیس تاریخ کا ذکر کیا گیا تھا ستائیس سے لے کر دو یا تین مئی تین جنوری کہا گیا تھا ستائیس دسمبر دو جار اکیس سے لے کر تین جنوری اور یہاں پر دیکھیں شاپ سا پہلی تھا وہاں دسمبر کے انتیم سبتہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں کلیکٹ کرنے کے بعد دیتا ہوں موسم خرابت ہے تھوڑا آواز میں بدلاؤ ہے تو آپ برا مت مانیے گا میں آپ کو بتا دوں دسمبر کے انتیم سبتہ سے پرکیا سر ہوگی ستائیس تاریخ میرے دوارہ آپ کو ڈیٹ بتائے گے ستائیس سے لے کر تین جنوری دوزار بائیس اگلی خبر کی یو پی میں چھے مہینے ہرتال پر پابند دی راج سرکار نے پردیس میں چھے ماہ کے لیے ہرتال پر پرتیبند لگا دیا ہے ربیوار کو زاری اسوچنا میں کہا گیا ہے کہ پردیس کی راج کار کلاپوں سے سمبند کسی لوگ سیوہ نگموں اور استحانی پرادکرنوں میں ہرتال پر پرتیبند لگایا جا رہا ہے نیم توڑنے پر کاروائی کی جائے گی تو سرکار کو ڈر لگنے لگا ہے سرکار کو اس بات کا ڈر ہے کہیں ہرتال ہوتا رہا تو سرکار کی اچھا بھی دھوم ملنا ہو تو ہو سکتا ہے دوزار بائیس میں ستہ بھی چلی جائے اس لئے سرکار نے ڈرلوس ہرتال پر روک لگا دیا ہو ابھی چھے مہینے تک جب تک چوناؤں نہیں ہو جائے گا تب تک ہرتال پرتیبند لگا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی کرمچاری ہیں سب ہرتال پر ہیں ایک کا دکھا کو چھوڑ دیا جائے بینک کرمی بھی ہرتال پر ہیں تو برتبان سرکار میں نیجی کرنے پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے نیجی کرنے پر فوکس کرنے کے کارنے سبھی لوگ روشت ہیں ساتھ ساتھ کرمچاریوں کی کئی مانگیں ہیں جو کی سرکار پورا نہیں کر رہے اس سے بھی کرمچاری روشت ہیں ادھر بیروزگار بھی دھنہ پردرسن کر رہے ابھی کل پریاغ راج میں دھنہ پردرسن تھا تو لگا تار دھنہ پردرسن ہو رہا آگن باری کاری کرتا دھنہ پردرسن کر رہے ہیں تو فیلحال سرکار کی منصہ ساپ جھلک رہی ہے ہم کچھ کریں گے نہیں لیکن ایکسن لیں گے تو فیلحال سرکار کی دوبارہ ایکسن لیا جا رہا ہے لیکن راج کرمچاری بینک کرمی آگن باری کاری کرتا بیروزگاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے سچھا مطروں کو بھی جھٹکا دیا گیا ہے ان کا مان دے بڑھانے پر سہمتی نہیں بنی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا تو سبھی پریسان ہے کوئی ایسا نہیں جو پریسان نہ ہو اگلی اپ ڈیٹ ہے کہ اٹھارہ مہین میں اٹھارہ بھرتی پر اچھائے کرائے گا ہے سسی تو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اس کے سمجھ میں سسی کے دوبارہ ایک بھرتی پر اچھا کلنڈر جاری کیا گیا ہے جس میں پورا ذکر ہے اور یہاں پر بھی پورا ذکر ہے میں پڑھوں گا کم سے کم پندرہ سے 20 میٹ لگے گا اس لئے میں اس کو پڑھ کر رہا ہوں آپ کو نہیں بتاؤں گا کلنڈر کو آپ دیکھ لیجئے اگلی اپ ڈیٹ ہے کمپیوٹر سچھک بھرتی بگیپتی ذاری کرنے کی مانگ تیج تیز سمبر 2021 کو دلی کوچ کی دی چتاونی یہاں پر لکھا ہوا کہ پردیس میں کمپیوٹر اندیسک بھرتی بگیپتی ذاری کرنے کی مانگ تیج ہونے لگی ہے یا جائپور کی خبر ہے راجستان میں پڑھتا ہے آپ کو بتا دیں بھرتی کی گھوشہ ہونے کے پانس مہینے بھی جانے کے بعد بھی بگیپتی ذاری نہیں ہونے سے اب بھرتی کافی ناراض ہیں آکروشت ہیں بیروزگاروں میں ایک بار پھر سے سرکار کے خلاف ڈلی کوچ کی چتاونی دی ہے بھرتی بگیپتی ذاری کرنے کی مانگ کو لے کر آج ایک بار پھر سے بیروزگاروں نے کلیکٹر سرکل پر پردرسن کر اپنی مانگ سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو ان کی مانگیں پوری ہوں گی پھلال ترنت نہیں پوری ہوں گی جنوری یا پھروری ماہ تک بگیپتی دیکھنے کو مل جائے گی جو جانکاری پرابت ہوئی ہے اویلی اپ ڈیٹ ہے کہ سچکوں وہ سچھا میتروں کے حصہ سرکار نے کیا چل تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا کی بوتھوار سچکوں کی بھوم قیوم سموات سے سمادھان کی اور کارکرم کے تحت سماجوادی سچک سبا کی بیٹھک ربیوار کو چکر کی ملک پارٹی دفتر پر ہوئی اس میں سماجوادی سچک سبا کے جلہ عدیس محسن خان نے کہا کہ مدھان سبا چناؤ سچک سبا اہم رول ادا کرے گی انہوں نے کہا کہ برطمان سرکار نے پردیس کی بیت بہن سچکوں جم سچھا میتروں سے جھوٹے وعدے کر کے ان کے ساتھ چل کیا ہے سچکوں کو بیروزگار بنانے دینیہ استثی میں پہنچانے کی ذمہ داری پردیس سرکار کی ہے تو پھلا سچھا میتروں کا کیا حال ہے آپ کو بھلی بھات مالوں گا ہے کہ کبھی بھی پرماننٹ نہیں کیا جائے گا پرماننٹ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے چاہ سپا آ جائے یا بسپا آ جائے یا بیجے پی رہے ہاں ان کا مانے دے بڑھایا جا سکتا ہے پرماننٹ کرنے کے بجائے سرکار ماندے بڑھا سکتی ہے تو سپا سرکار آنے کے بعد ان کا ماندے کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار ہو سکتا ہے برطمان سرکار سے بات کی گئی پانچ ہزار بڑھانے کی پندرہ ہزار کر دیجئے دس ہزار ہے تو برطمان سرکار نے کہا کہ ہم ڈیڑھ ہزار روپے تک بڑھا سکتے اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے ہیں شہمتی نہیں بنی پور مکونتری کے دوارہ کہا گیا ہے کہ ہماری سرکار آنے کے بعد سچھا میتروں کا بھی سمادھان ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو پرمنٹ کر دیا جائے گا بھیا سپریم قرمے معاملہ گیا تھا تو پرمنٹ نہیں ہوں گی ہاں آج میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ان کا ماندے کیوں بڑھے گا پرمنٹ نہیں ہوں گے ماندے بڑھ جائے گا پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار ماندے اکھلی شیادوں کے دوارہ بڑھایا جا سکتا ہے اگلی خبر سی بی آئی کو لے کر ہے سی بی آئی کا اجھکار چھتر اور بڑھانی کی تیاری اجھکار اس پشت نہ ہونے سے جانچ میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کورٹ نے کیا کہا تھا ایک مہتپون فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سی بی آئی جانچ کی اندر اور سممندی راج کی سہمتی بھی نہ شروع نہیں ہو سکتی ہے کی اندر کا ترک تھا کنس ترکار نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کر کہا تھا کہ کوئی راج یوں ہی اپنے ہاں ہونے والے اپراج کی سبھی معاملوں کی سی بی آئی جانچ کیلئے دی گئی انمتی کو آپس نہیں لے سکتا ایسا کسی خاص کیس میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے اپیوکت کارن ہونے چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آٹھ راجوں میں جانچ میں بادھا رہی ہے برتوان سرکار کا کہنا ہے کہ آٹھ ایسے راج ہیں جہاں پر بی جی پی کی سرکار نہیں ہے وہاں پر سی بی آئی جانچ میں ابادھا آتی ہے تو میں آپ کو بتا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ سکنجہ کسا جائے جیسے کی یو پی چناؤ ہے یو پی چناؤ کے پہلے سپا کے خاص پر سی بی آئی کا چھاپا پڑ گیا آپ کو معلوم ہوگا جینندر یادو رائے کے گھر اتیاز لوگوں کے گھر چھاپا مارا گیا تو آج تک ابھی تک کیوں نہیں مارا گیا چناؤ آنے کے پہلے کیوں مارا جا رہا ہے دوسری بات پچھے منگال میں ہی حرکت کی گئی تھی کہ چناؤ سے ٹھیک پہلے چھاپا مار دیا گیا تو یہ برچو سے بڑھانے کا پریاث کیا جا رہا ہے اور سب ہی کو پتا ہے کہ چناؤ کی مددین نظر کیا جا رہا ہے سب ہی کو پتا ہے اگر آپ کو پہلے دار کاری تھی تو پہلے بھی چھاپا مار نہ تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے اور پر راجستان پچھے منگال جھارکھنڈ کیلل مہاراشت چھتیس گھر پنجاب اور میجورم سامل ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سی بی آئی کا اجکار شیط بڑھانا چاہیے لیکن کسی کے اس سارے پر کام ہو جہاں پونٹا گلت ہے پھلہ حال آگے کیا ہوگا یا دیکھنے والی بات ہوگی آگے کوئی جانکاری ملے گی تو اس چینل کے مادہم سے آپ کو دی جائے گی اگلی اپڈیٹ ہے سچھک بھرتی کو بھاج پا کاریال پر ہنگامہ جس طرح سے پر سچھوں کو خدیڑا گیا ہے بی جی پی کاری کرتا ہوں کی دورا یہ کانپور کا آفیس ہے میں آپ کو بتا دوں کانپور کا آفیس ہے اس کا ویڈیو بھی خوب آرل ہو رہا ہے میرے پاس ویڈیو کلپ بھی ہے جو وہاں پر کاری کرتا ہے بھاج پا کے انہوں نے انہیں خدیڑ دیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا تو اوٹ لینے آتے ہیں تو پر پکڑ لیتے ہیں جب ستہ آ جاتا ہے تو خدیڑ نہیں لگتے ہیں تو آپ کی باری اوپی میں خدیڑا ہو سکتا ہے اگر اسی طرح کی حرکت رہی میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے انہیں بھگایا گیا ہے جس طرح سے وہاں سے ہٹانے کا پریاس کیا گیا ہے جس طرح سے گنڈا گردی کی گئی ہے بھاج پا کاری کرتا ہوں کے دورا یا پونٹا گلت ہے اگر آپ کو بشواس نہیں تو ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے پرسچوں سے جھڑپ ہو گئی پرسچوں نے اوٹ دیا اور پرسچوں کو کہنا ہے جب بیسی سچھا منتری سے باز کی گئے تو انہوں نے کہا ہے آپ میرے چھتر کے نہیں ہیں آپ اپنے ہاں جا کر بات کریے تو اپنے ہاں جب بات کرنے لڑکے پہنچے پرسچوں پہنچے تو وہاں پر انہیں خدیڑا گیا تو اگر جس طرح سے پرسچوں کو خدیڑا جارہا بھی روزگاروں کو خدیڑا جارہا روزگار کے مانگ کر رہے ہیں اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اسی طرح سے دو جار وائس میں بھی خدیڑا ہو سکتا ہے اگر انہیں جلیل نہ کیا گیا ہو پرسچوں کو خدیڑا نہ گیا ہو باہر نکالنے کی بات نہ کہی گئی ہو تو آپ بتائیے میں چیلن کو ترن ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ پرسچوں خود بول رہے ہیں بھی روزگار خود بول رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پراتمی سچھ بھرتک مانگ کر ایوہ بھی روزگاروں نے بھاچپد اچھی کاریالے میں دن بھر ہنگامہ کیا بعد میں ایمیل سٹی ارون پاٹھگ نے آ کر ان کا مکھمنٹری کو نامیت مانگ پتر لیا اسوست کیا کہ اس میں مکھمنٹری تک پہنچایا جائے گا اسے مکھمنٹری تک پہنچایا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں چاہے مکھمنٹری تک پہنچا دے یا پردھان منٹری تک پہنچا دے سرکار بھرتی دینے کے پچھ میں نہیں ہے بھرتی دینے کے پچھ میں ہوتی تو اب تک بھرتی آگئی ہوتی ہاں بہت زیادہ سنگٹھن آپ کا مجبوط ہوگا جتنے بھی پرسچوں ہیں کتریت ہو جائیں گی ہجاروں کے شنکھیاں میں بھیڑ لگ جائے گی پردرسن چلتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ نئی پراثمی شیچہ بھرتی دیکھنے کو مل جائے نہیں تو امید آپ مت کریے شچائی کے ساتھ میں آپ کو زانگاری دیتا ہوں لیکن بی جی پی کاری کرتا ہوں کتبارہ جس طرح سے آپ کے ساتھ کیا جارہا وہاں پونٹا گلت ہے دوزار انیس کی آکڑ کے انسار ایک لاکھ دوزار بیس کے انسار دو لاکھ سترہ جار چار سو اکیاسی پد کھالی ہیں ان پدوں کو بھرا جانا چاہیے ادھر سرکار کہتی ہے کہ چھاتروں کی شنکھیاں بھی بڑھی ہے جب چھاتروں کی شنکھیاں بڑھی ہے تو سچھک اور چھات انپاس کی ضرورت کیا تھی سمیتی گٹھت کرنے کی ضرورت کیا تھی لیکن سرکار کی دوارہ سمیتی اس لئے گٹھت کیا گیا جسی بھرتی اگر آپ کا سنگھٹھن مجبوط ہے آپ کا یونین ٹکڑا ہے آپ لوگ اکتریت ہیں جن سال آپ امر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے نئی پراتھمی شکھ بھرتی آپ کو دیکھنے کو مل جائے نہیں تو آپ امید چھوڑ دیجئے دوہزار بائیس کے انت یا تیس میں آپ کو نئی پراتھمی شکھ بھرتی دیکھنے کو ملے گی اگلی اپ ڈیٹ ہے کہ دوہزار ایک سو تیراسی نے چھوڑی سود پرویس پریچھا مہاتمہ گازی کاسی بیدیا پیٹ کی سود پرویس پریچھا کے ابھرسی گنڈیت کے چکر میں چکر آ گئے مانوی کی وانڈیچ کی پریچھارچوں کے چہرے پر پہلی پالی کے پریچھا کے بعد اترے ہوئے تھے رویوار کو مکی پریسہ صحیح چھا کے اندروں پر سود پرویس پریچھا کا اوجان کیا گیا تین ہزار آٹھ سو اسی ابھرچو کو پرویس پریچھا میں سامیل ہونا تھا لیکن ایک ہزار چھ سو ستانوے پریچھارتی پریچھا میں سامیل ہوئے رویوار کو دو پالیوں میں آجوجی سود پریچھا میں سبھی کینڈروں پر سانتی پونہ ہنگ سے سمپن ہوئی پریچھا پرثم پالی میں جنرل اوارنیس اکیڈمیک اپٹی ٹیوڈ تتھا سمبندی بشاہ پر آدھاری سو بھوکل پی پریچھا پوچھے گئے تھے تو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے دو ہزار ایک سو تیراسی نے پریچھا کو چھوڑ دیا ہے اگلی خبر ہے نیجی کرن کو لے کر سرکار کے دور ہر چھت میں نیجی کرن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس سے دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا اگر دیش کا وکاس ہو سکتا ہے تو اس کا میتھر بتائیے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار کا منصہ ہے کہ اگر نیجی کرن ہو جائے گا جو چالیس جار پچاس جار سیلیز دینی پڑتی ہے وہ دس سے پندرہ ہزار میں ہو جائے گا یعنی دس سے پندرہ ہزار میں کام کروا لیں گے تو نیجی کرن کو اچھلی بڑھاوا دیا جا رہا ہے نیجی کرن کے بھی روز میں لڑیں گے لڑائی ورارسی ڈیویجن انسورنس ایمپلائز انڈین کی اور سے سیوینار آئیوز کیا گیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بینک کا نیجی کرن ہوگا ری لے سرکاری بھاگے ان کا بھی ہوگا اگر اسی طرح سے سریمان جی رہ گئے تو پکہ ہوگا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیجی کرن بہت اچھی چیز رہی ہے سرکار کے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے کہ سب کچھ بیش دیا جائے ایک ہی ویکتی کے ہاتھ میں سونپ دیا جائے دو تین ویکتی پورے دیش کو چلائیں تو یہ غلط ہے جب سرکار کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا تو سارا برچہ سو دو سے تین لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا ابھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نیجی کرن نیجی کرن نیجی کرن بھوش میں آپ کو برا لگے گا تو وہی ہے اب پس چائے کا ہوتے جب چڑیا چک گئی دیکھیں توہے والی کہانی ہو جائے گی آپ کے ساتھ آپ کا زیون پورا برباد ہو جائے گا سرکاری نوکری سرکاری نوکری رہ جائے گی اگلی اپ ڈیٹ ہے کہ اخلیس کا فون ٹیپنگ کا عارب ہار کے ڈر سے سرکار کروا رہی ہے چھاپی ماری تو جیسا کہ میرے دور ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ سپاہ ادھے چکلیس یادو نے بھاچپا سرکار پر فون ٹیپنگ کا عارب لگا ہے کہا ہار کے ڈر سے بھاچپا ان کی پارٹی نے تاؤں ہوا سہیوگیوں کے فون ٹیپ کرا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئے کر ای ڈی جیسی ایجنسیوں کا دور اپیوگ ہو رہا ہے پر زندہ اس کی ہر کرتود کا جواب دے گی چناؤں میں بھاچپا سفایاں ہونا تائیں ہے بھاچپا کو بھی اندازہ لگ گیا ہے کچھ کیلئے ستہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں سماج بادی لوگ ہاپے سے ڈڑھتے نہیں ہیں اب سپا کی بیجرہ تیاترہ تیج گھتی سے چلے گی تو چناؤں سے پہلے اگر سی بی آئی جات کروائی جائے گی تو اسی طرح کے عارب لگیں گے اس میں دو راہ نہیں ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی بھرتی کو لے کر یہاں پر دیکھے لکھا ہوا کہ پرتیچھا سوچی کے ابھیرتیوں کی نکتی میں فسا پیچ آساس کے بھی دیالوں میں پرسیچی اسنا تک سچک اور پروکتہ پیٹی کے پدوں پر پس اچھا سوچی میں سامل ابھیرتیوں کی رکھت پدوں پر نکتی میں تقنیقی پیش فس گیا ہے ابھیرتیوں نے ڈپٹی سی ایم کو پت لے کر مانگ کی ہے کہ نیم میں سنسودن کرتی ہوئے کاؤنسلنگ کی پرکیاب پوری کرائے جائے اب دیکھنا ہوگا کہ ڈپٹی سی ایم کے دورہ اس پر کیا نیڑنے لیا جاتا ہے فیلحال ابھی کوئی نیڑنے نہیں ہوا ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے یو پی پی ایسی کو لے کر ایک سوال کی تین جواب اترکنجی پر بھی بات آرو یارو پریچھا میں کئی سوال غلط ہونے کا دعویہ تو فیلحال دعویہ کیا گیا ہے سنسودن اترکنجی جاری کرنے کی مانگ چل رہی ہے لیکن کیا اترپدی لوگ سے وہ آئیو سنسودن اترکنجی جاری کرے گا سب سے ایم ہے اسی کو لے کر ابھیرتی کافی پریشان ہے اترپدی لوگ سے وہ آئیو کی اور سے پانچ دسمبر کو آئیو دیت سمیچھا جکاری سائیک سمیچھا جکاری پریشہ دوزار اکیس میں ایک سوال کی تین کتابوں میں الگ الگ جواب دیئے گئے ہیں وہی دس سے بارہ پرشنوں پر ابھیرتیوں نے اپنی اپتی درج کرائی ہے ابھیرتی اب مانگ کر رہے ہیں کہ پرارمبک پریشہ کے پریڈام کے ساتھ ہی سنسودن اترکنجی جاری کی جائے تو دیکھنا ہوگا کہ سنسودن اترکنجی اترپدی لوگ سے بائیو جاری کرتا یا نہیں یہاں پر دیکھئے جو میرے دورہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ پریار راج میں ملاقات کرنے کے مانگ پر آنے ہیں پرتیوں کی چھات لیکن میں آپ کو بتا دوں موڈی جی آپ سے کبھی ملاقات نہیں کریں گے کیونکہ موڈی جی کبھی روجگار کی بات ہی نہیں کرتے ہیں سرکاری نوکری کی بات ہی نہیں کرتے ہیں جتنے بار من کی بات کیے ہیں ایک بار بھی سرکاری نوکری کی بات کی ہو تو بتائیے تو آپ لوگ امید لگائے بیٹھے رہیے بیس دن دیکھتے ہیں پر دھان منتری جی آپ نے ملاقات کرتے ہیں یا نہیں پردیس میں پانچ لاکھ رکھ پدو پر بھرنے کی مانگ چل رہی ہے گرمیہ پور روزگار کی گارنٹی پاردستیوں بھارت بھرشتہ چار مکت بھرتی پر کریا کی سمجھ میں بات کی جا رہی ہے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے کیونکہ 79,000 شچک بھرتی 8,500 شچک بھرتی ویڈیو بھرتی 2018 یو پی ٹیٹ پر اچھا جونئر ہائی سکول شچک بھرتی اتیاز بھرتیوں میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کی کس طرح سے بھرشتہ چار کو بڑھاوا دیا گیا اور پرتیوگی چھاتروں نے آروپ لگایا لیکن جانچ نہیں ہوئی تو فیلال آگے کیا ہوگا یا دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ لوگ جو مانگ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری سے ملا دیا جائے تو میں آپ کو بتا دوں یا سپنا تو مجھے نہیں لگتا آپ کا پورا ہونے والا ہے نہ روزگار سرکاری نوکری کے سمدھ میں پردھان منتری جی آپ سے بات کریں گی ستتہ یہی ہے آگے کوئی اپ ڈیٹ ملے گی اس چینل کے مادہم سے آپ کو عوشت دی جائے گی اسی پرکار کی اتھینٹک زانکاری کے لئے آپ ہم سے جڑیں ایک اور مہت پر خبر دوں ایک لاکی واہوں کو پچیس کو موبائل و ٹیبلیٹ دیں گے یوگی جی لکھنوں کے اٹل بحاری اکانہ اسٹریڈیم میں ملے گا تو آپ دیکھئے یہاں پر جو اٹل بحاری اکانہ اسٹریڈیم میں کس کا بنوایا ہوا ہے اکلی شادو کا بنوایا ہو لیکن اس کا بھی نام بدل دیا ہے یہ سب اچھی بات ہے جہاں پہلے کہا جا رہا تھا کہ لیپ ٹاپ ملے گا وہاں ٹیبلیٹ اور سمارٹ پھون پر آ گئے ہیں تو کہنے اور کرنے میں جمین آسمان کا فرق ہے اور یہاں پر ایک اور مہت پر خبر دی گئے چھ آلیس لاکھ بزرگوں و مہلاؤں کو ایک جنوری سے دو گنا پینسن دیا جائے گا یعنی کی جو آپ کو پینسن پہلے ملتا تھا اس کا دو گنا کر دیا جائے گا یعنی کی پانچ سو روپے پرتما پینسن ملتی تھی اب اسے ایک ہزار روپے کر دیا جائے دو گنا مطلب ایک ہزار ہوتا ہے اور میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اکلی شادو کی شرکار بننے کے بعد انہوں نے بھی گھوشڑا کی ہے کہ پاندرہ سو روپے آپ کو منتھلی پینسن دیا جائے گا تو آپ کا ڈبل فائدہ ہے اگر بی جے پی پناہ ستہ میں آتی ہے تو ایک ہزار اکلی شادو دو جار بائیس ستہ میں آتے ہیں تو پاندرہ سو بی ایس پی آتی ہے تو کیا ہوگا یا دیکھنے والے بی ایس پی کے دورہ بھی تک کوئی گھوشڑا نہیں کی گئی ہے اسی برقار کی اتھنٹک زانکاری کے لئے آپ ہم سے جڑیو جڑیں چینل کو سبسکرائب کرے ویل آئیکن دو ہوئے اور پر سٹڈ کریں جہیں جب آرستو نمسکار